بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگ کے پاس حاضر ہوں ورلڈ کپ کے حوالے سے بات چیت کریں گے ورلڈ کپ میں پاکستان نے کل اپنے میچ میں ناقابل شکست رہنے والی ٹیم ساؤت افریقہ کو چونتیس رن سے ہرا دیا ڈاکورت لویس میتل کے تحت کیونکہ درمیان میں بارش شروع ہوئی تھی پاکستان نے مقررہ بیس ورز میں سو پچسی رنز بنائی تھی بڑی شاندار بیٹنگ کی تھی شاداب خان نے اور افتخار احمد نے شاداب خان نے جارحانہ انداز میں اپنی فیفٹی بیس گندوں پر مکمل کی تھی جبکہ افتخار احمد نے پچ پندرن مرائے تھے دونوں کی شرکتداری نے پاکستان کو ایک مضبوط ٹارگٹ فرہم کیا تھا یہی وجہ ہے کہ ساؤت افریقہ کی بلے باس کل کر نہیں کیلے اور شروع سے ہی پرشر میں آگئے شاہن شاہ فریدی نے فرم حاصل کرتے ہوئے تین کی لڑیوں کا اوٹ کیا تھا اور مقرارہ چود اوور میں جو کہ بارش سے متاثرہ تھی ساؤت افریقہ کو ٹارگٹ جو دیا گیا تھا ساؤت افریقہ نے ایک سو نو رنز بنائے اور اس کے نو کی لڑیا اوٹ ہوئے تھے تو یہ میچ پاکستان کو چونتیس کی رنز کی برطری سے جیت حاصل ہوئی گروپ میں پاکستان کی آخری میچ رہتی ہے جو کہ بنگلدیش کے خلاف ہے دعا ہے کہ یہ میچ پی پاکستان جیت جائے ساؤت افریقہ اور انڈیا کے ایک ایک میچ رہتی ہے اس وقت گروپ سچویویشن یہ ہے کہ انڈیا ٹاپ پر ہے کوئی میچ نہیں ہارا ساؤت افریقہ دوسری نمبر پر ہے پاکستان کا نمبر تیسری ہے اگر مگر کی سچویویشن اب بھی بحال ہے اگر ساؤت افریقہ کل اپنا آخری میچ ہار جائے تو پاکستان کو چانسز ہے کہ وہ سیوی فائنل کھیل جائے اور اگر ساؤت افریقہ اس میچ میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یقینا ساؤت افریقہ اور انڈیا کوالیفائی کرے گی سیوی فائنل کھیلے لیکن انڈیا پر بھی مناصر ہے کہ انڈیا اپنا آخری میچ زمبابوئی کے خلاف ہے وہ بھی جیت جائیں اگر ساؤت افریقہ انڈیا اپنی آخری میچ اظہار جاتی ہے جو کہ ناممکن دیکھائی دے رہا ہے بظاہر کمزور کیموں کے خلاف ان کی میچے سے وہ یقینا جیت جائے گی لیکن ورلڈ کپ ہے کرکٹ ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اپسٹ ہوتی ہے اگر افریقہ بھی ہار گئی انڈیا بھی ہار گئی پاکستان جیت جائے تو پھر رنڈ ریٹ کی بنیاد پر دو ٹیمیں کوالیفائی کرے گی سیوی فائنل کے لئے لیکن اگر انڈیا جیت جاتی ہے سوٹ افریقہ ہار جاتی ہے تو پھر بھی پاکستان کے لئے رنڈ ریٹ کی فیصلہ ہوگی بشرت کی پاکستان بنگل دیش کو ہرائیں اگر سوٹ افریقہ اور بنگل دیش کی میچ میں بارش ہو اور میچ ٹائی ہو تو پھر چانسز ہے کہ رنڈ ریٹ کی بنیاد پر پاکستان آگے ہو دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے دوسری جانب گروپ میں آج کے میچز میں آئرلینڈ نے نیوزیلینڈ کے خلاف اپنی آخری میچ پر شاکست گئی نیوزیلینڈ نے آئرلینڈ کو 35 رنوں سے ہرا دیا اور نیوزیلینڈ اپنی گروپ میں پہلی پوزیشن پر چلا گیا سات پوائنٹس کے ساتھ ان کی تمام میچز مکمل ہو گئے جبکہ گروپ میں انگلینڈ دوسری نمبر پر ہے اب اسٹرائلیا اور افغانستان کا میچ جادی ہے اگر اسٹرائلیا یہ میچ جاتی ہے تو پھر انگلینڈ نیوزیلینڈ اور اسٹرائلیا کے مابین رن ریٹ کے بنیاد پر فیصلہ ہوگی کیونکہ تین او ٹی میں پوائنٹس کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے تو یقیناً امپائرز پر رن ریٹ کو دیکھے گا انگلینڈ کا ایک میچ رہتی ہے اگر انگلینڈ وہ جیت جاتی ہے تو انگلینڈ کی بھی سات پوائنٹس ہوں گے اسٹرائلیا کی بھی سات پوائنٹس ہوں گے اور نیوزیلینڈ کی تو الڈی سیون پوائنٹس ہے دیکھتے ہیں کہ اس گروپ میں کیا ہوگا ورلڈ کپ کے آخری فائنل تک میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا میرا ایکسپورٹ اوپینین ہر ٹائم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لہٰذا چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے فائلو کیجئے اور میرے ویڈیوز کو لائک دیجئے شکریہ